یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال یہ ہے ریحان کا ممبئی سندہ سوال یہ ہے کہ جیسے قطرے وغیرہ سے بچنے کے لیے رومال کا استعمال کیا اور وہ رومال بے دھیانی میں جیب میں رکھ لیا یعنی جو قطرے سے بچنے کے لیے رکھا تھا اور اس کے اوپر پیشاپ وغیرہ کی چھیٹے ہونا بھی ممکن ہے اور وہ بے دھیانی میں نماز میں جیب میں رکھ لیا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز میں کوئی فرق آئے گا تو اس کی دو صورت تو ہو سکتی ہیں کہ اگر کپڑے یعنی جو رومال استینجے کے وقت میں رکھا تھا اگر اس کے اوپر پیشاپ کے قطرے ہیں اور وہ درہم یا درہم سے زیادہ تک نہ ہو چکے ہیں یعنی اتنا استعمال ہوا ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی اگر اس کو ناپاک رومال کو جیب میں لے کر نماز پڑھی تو اس نماز کو دورانا ہوگا اور اگر صورت ایسی بنتی ہے کہ جو قطرے ہیں ابھی اس کو اوپر لگے نہیں یا پھر ایک درہم سے کم ہے یا پھر ابھی لگے نہیں لیکن احتیاط کے طور پر جو ہے وہ قطرے والے شخص نے رومال رکھا تھا اور نماز میں وہ رومال نکال کر بے دھیانی میں جو ہے وہ جیب میں رکھ لیا تو اس صورت میں وہ نماز ہو جائے گی تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جب بے دھیانی میں نماز پوری ہونے کے بعد یاد آیا کہ رومال بے خیالی میں رکھا گیا ہے تو اس وقت رومال کی کیا صورت تھی اگر قطرے نہیں تھے تو نماز پہ فرق نہیں آئے گا اور اگر قطرے تھے تو پھر نماز کو دھورا لینا واجب ہو سکتا ہے اور اگر قطرے ایک درم سے کمتے تو بھی بہتر ہے کہ نماز کو دھورا لیا جائے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی